بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کے لیسن میں ہم سواد کے مرکبات پڑھیں گے یہ ہمارا اردو رائٹنگ کا سترہ سبق ہے مرکبات جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرکب تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے سیرہ پیون اور حرف آج کا ہمارا حرف ہوگا سواد اور جو ہم پیوند استعمال کریں گے وہ ہوگا ترچی لائن کا پیوند جس طرح ہم نے کچھ پچھلے اسبات میں بھی اس پیوند کو یوز کیا تھا ٹھیک ہے تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سواد لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے سواد لکھنی آئے گی تو پھر آپ مرکب اچھے سے بنا سکیں گے سواد کیسے لکھنی ہے ایک ترچی لائن لگانی ہے ایسے جس طرح زبر کا نشان ہوتا ہے اس کو یہاں سے گول کر کے ایسے لے جائیں ایک لیف لگائیں اور اس کے ساتھ شیپ آف بنا دیں ٹھیک ہو گیا برغانی کے ساتھ لکھیں تو یہ بہت خوبصور ہونی بہتا ہے ٹھیک ہے آئیے ہم مرکب بناتے ہیں مرکب بنانے کے لیے فرز گیا سب سے پہلے ہم لیتے ہیں جی بے کا سواد کے ساتھ مہتا بڑھاتے ہیں بے جمع سواد جی بے کا سیرا یہ ترچی لائن کا پیمان اور اس کے اوپر جو ہے وہ سواد بنے گی جی بے کا سواد ہے اسی طرح ہم بنائیں گے جیم کے ساتھ یا دے کے ساتھ جی بے کا سیرا ہم بنانے کے ساتھ اس کے ساتھ اوپر ہم بنانے گے ٹھیک ہوں گیا اب آپ نے ان کے براقبات تمام روح کے ساتھ ان کی پریکٹس کرنی ہے وہ الفاظ ہم لکھتے ہیں بے کے ساتھ ساتھ کمروں کا بنے گا ایسے یہ تک دین کے ساتھ یہیں کے ساتھ اس کے بعد سین کے ساتھ اس کے بعد سوات کے ساتھ ٹای گیا ٹای گیا ٹای گیا ٹای گیا ہی کو گیا اس کے مارے کے ساتھ آپ کے ساتھ اگر آتا ہاں کے ساتھ شوید اگر آتا ہونکار سورائے انگر آتا ہونکار سارے روح کور ہو گئے ہیں اب جو ہے ہم کچھ ایسے پاک لکھیں گے جن میں سوات کا بوکب استعمال بن رہا ہے مثال کے طور پر یہ ایک لفظ ہے لفظ اسی طرح سے پہنی کی کچھ شخص روح کچھ روح کچھ روح کچھ روح کچھ روح کچھ ایکوں نے اسی طرح سے بھول کم رہا ہے ایس کم راہیے کسی طرح سے بھالدائی رو ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی الفاظ لکھیں آپ کے علاوہ بھی جن الفاظ میں سواز واد استعمال ہوتا ہے وہ بھی لکھ کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں آپ ایک لین کے شروع میں یہ لکھیں گے بے سوات باس اگلی لین پہ سوات حاصل پھر اگلی بے سین سوات ساس اسی طرح یہ سارے الفاظ ایک ایک مرتبہ اس جو پورٹر لین ہے اس کے ساتھ لکھیں گے اور پھر اسی لین پہ بار بار ان کو لکھیں گے کم از کم دو دو سو مرتبہ آپ یہ لفظ لکھیں پھر آپ کی پریکٹس ہوگی پریکٹس نہیں کریں گے پھر اس کا کوئی فیضہ نہیں ہوگا امید ہے آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو یہ لیسن آپ پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ تمام اسباق جو ہیں موسیقی